ہیلو بھائیو نمشکہ میرا نام ہے سمیت چاندری اور میں آج آپ سے اپنی گاڑی کے بارے میں بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا جو آپ لوگوں کے بہت سے کوششن آ رہے ہیں کہ یہ گاڑی انڈر پاور ہے کیا نہیں میں آج آپ کو ایک بہت سمپل ایک بات بتنا چاہوں گا کہ کوئی بھی گاڑی انڈر پاور نہیں ہوتی اسے چلانے والے کا اگر طریقہ صحیح ہے تو انڈر پاور تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے بنتا ہے تو ٹورک انڈر ٹورک آپ بول سکتے ہو کہ ہاں بھائی لیٹل بٹ ٹورک کم ہے بٹ اس سے ہائے رینج میں جاؤ گے تو اس سے بہتر اور بھی ٹورک ہے تو وہ کچھ ایشو نہیں ہے اس کو آپ چلانے کے طریقے سے چلا سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے یہ جو آپ میٹر دیکھ رہے ہیں یہ ریو دیکھ رہے ہیں جب تک یہ ریو ریڈ نہ ٹچ کرے جب تک آپ کو ٹورک کی بھی کمی محسوس کبھی نہیں دے گی اپنی زندگی میں کہ کوئی گاڑی انڈر ٹورک ہی ہے انڈر پاور تو ٹریکٹر ہوتا ہے ٹریکٹر میں ہی پاور ہوتی ہے پر ٹورک نہیں ہوتا پاور اس میں بھی پوری ہے سبھی کارس میں پوری ہے بات آتی ہے ٹربو چارج میں آپ کو ٹورک ملتا ہے ٹورک اور پاور ڈیفرنٹ ہوتا ہے پاور آپ کو جان لگاتا ہے ٹورک آپ کو کتنی سپیڈ سے آگے لے کر جاتا ہے اس کے لئے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کیا آپ اپنا ڈیئر کو چھوٹا ڈاؤن کریے ڈاؤن شفٹ اور آگے بڑھئے کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں اور جب تک یہ ٹچ نہ ہو آپ بیوز کر سکتے ہیں کاری اس لئے ہی بنی ہوتی ہے تو اس لئے اب مجھے سے اس کار کی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سانٹ ایس ٹک پلس کی 1.2 آپ لے سکتے ہیں بس آپ کو ریو پہ دھیان دو آپ کو پاور ٹورک چاہیے ٹورک آپ کو انسٹنٹ بھی لے گا ریب ہائی گھڑو 3 4 5 that's it thank you so much بھائیو اگر میری ویڈیو پسند ہوئے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے thank you